حضرت عمروٹی رحمت اللہ علیہ ہے ابھی وہ جگہ موجود ہے مروٹ موجود ہے صندقی علاقے میں صندق میں بڑی بہتر بہتر ہیں حضرت برچونڈی والے حضرت حالی جوی رحمت اللہ علیہ حضرت عمروٹی رحمت اللہ علیہ حضرت عبدالکریم شہرب بیر والے حضرت عبداللطیف بٹائی رحمت اللہ علیہ یہ بڑے بڑے لوگ سے تاہی خیشن حضرت جو دینا وہ بلداش نہیں کرتا ان کے ایک مرین کو سزا ہونی تھی اس نے کسی ہندو کو قتل دیا تھا ہندو نے بکواس کیا حضور کی شانوی اس نے قتل کر دی اس کی صرف ماں تھی اس کا وہ ایک ہی بیٹا تھا اور وہ ماں جو دی وہ لنگا میں کھان روٹی شوٹی پکاتی تھی بچاری روز پیر صاحب کو تنگ کرے کہ حضرت میرے بیٹے کا پتہ تو کرو کہنے کے مائی کیوں تنگ کرتی ہے اللہ کمہ دور ہے ہو جائے نگا جی آپ کے پاس ہے کمہ مریض ہے نا بیٹا تو ایک ہی بیٹا تھا باہر خلاصہ یہ ہے کہ جب آئے کوڑ میں آخری فیصلے کی پیشید حضرت شیف نے مریض بھی ساتھ تھے اور لوگ بھی ساتھ تھے اور حضرت یوں بیٹھتے تھے اور کپڑا باز لیتے تھے اپنے گھٹنوں پھ گئر اور تصویر پڑھتے رہے جو کہتے ہیں میں نے نہیں دیکھا ہائی کوڑ کے سامنے اللہ نے وہاں اللہ میں بیٹھ گئے چاس ساتھ خلیفے بھی ساتھ تھے مریض بھی ساتھ تھے سب ہلکہ بنا کے کھڑے ہو گئے عدالت میں بحث ہوتی رہی ایک وسیلہ سالہ صاف کیس تھا اس نے قتل کیا تھا تو اور پھر قتل بھی ہندو کو گیا ہندو کا زور تھا انگیزوں کی حکومت تھی تھوڑی دیر کے بعد فیصلہ جج نے محفوظ کر دیا کبھی دو گھنٹے کے بعد آرام کرکے میں سنا میں نے اس میں کچھ لکھنا ہے وہ ان کا جو ہندو کا جو وقیل تھا اور اٹارمی جنرل تھا وہ سارے وقیل کٹھے ہو کے وہ بھی بیہر نکلے دیکھا نے وہ بزرگے داڑی والا بیٹھا ہوا ہے انہوں نے سمجھ دیا کہ یہ اسی کے لئے یہی لوگ آئے ہوئے ہیں وہ قریب آیا حضرت کے سامنے کھڑا ہوا اور پیر جی تصویر کو اور دور سے کھینچو ابھی دو منٹ کے بعد آپ کا مریب سزائے موت ہونے والی ہے اور تصویر پڑھو حضرت غصہ ہے تصویر سے پکڑ گیا کیوں ماری کہاں نے کتھو مائی تصویر آشتے پجی تھا کتھیں میری تصویر آشت پہ پہنچ گئی تھے پھر کیا کہاں اتنی دیر میں آواز ہے کہ انہوں نے کہاں بائزت بری خطر قمر زمین بائزت بری ہو کے باہر آ گیا پھر آنی جنرل حیرام جج کے بعد تو بھئی مجھے کوئی بتا نہیں کس طاقت نے مجھ سے یہ فیصہ سنوائے میں تو نوت دینے کے لیے ایسا لیکن اللہ کی کسی قدرت نے مجھے مجبور کیا کہ میں نے کہاں بائزت بری اب آپ پیر شپیل نہ کرنا کچھ بھی نہ ہوگا کسی بزرگ کی دعا لگ دیں گی تو یہ بہرحال جلال تھے جبال تھے اللہ سب سے اپنی کروڑوں نے ہمتے ہیں اللہ نے فرمایا وہ لوگ چلے گئے اب ہم تو ان کا ذکر کر کے ہی یا نہیں ہیں اپنی زندگیاں بزارتے ہیں